جنوبی پنزار میں مانسون کا شدید سپل جاری ملتان میں تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایک سو سولہ میلی میٹر ریکارڈ جلدھل ایک ہو گیا شہر کی اہم شاہ راہیں اور مانکیش سالہ کا منظر پیش کرنے لگی واسا کی ناقص کارکردگی کے باعث شہیوں کو عام درف میں شدید مشکلات کا سامنا جنوبی پنزار کے ویگر شہروں میں بھی موصلہ دھار بارش خانے وال میں 51 رہنگیار خان ترپن دیرہ غازی خان 35 لئیہ 31 جبکہ بھکر چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید طوفانی بارشوں کی بھی پیش گئی سلسلہ بیس اگستک جاری رہے گا پی جی ایم ای کا الٹ جاری دیرہ غازی خان اور کوہ سلمان کے بارسیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی جنوبی پنزار میں توفانی بارشوں سے جل تھل اے ملتان ویہاڑی چھپکلہ روڈھان احمد پوشیرقیہ عبدالحکیم اور طولمبا میں بارش نشربی علاقے سے رہا بارش کے ساتھ پجھلی کی آنکھ پر چولی بھی جاری بہاولپور میں فوارہ چوکتہ فرید گیٹ سرکولر روڈ پانی میں دوب گیا لوٹن میں بارش کا پانی گھروں میں داخل صادقہ باپ میں جھوپر پٹے کے مکین سٹیشن پر پناہ لینے پر مجبور بارش کے تیس سالہ ریکارڈ ملتانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی گئی تین سو خستہ حال امارتوں کے مکینوں پر موت کا سایا مندلانے لگا کسی بھی وقت گر سکتی ہے انتظامیہ نے فوری طور پر نئے گھروں کا بندوبست کرنے کی ہدایت کر دی دو سو اسٹی مفتوش امارتوں کے مکینوں کو نوٹیسز جاری ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فیضان احمد ریاض نے کہا اندامی صورتحال سے نمتنے کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں جنوبی پنساف نے رحمت شہیوں کے لیے سہمت بن گئی میاوالی میں بارش کا پانی جمع ہونے سے کیپٹن موبین شہیب انڈر پاس ٹرافک کے لیے بان مزفرگر میں پیاس پاک کالج روڈ ریلوے روڈ پانی میں ٹوک کائے خانوال میں مین بازا کچہری بازا جامع مسید روڈ پر بارش کا پانی جمع لیہ کے نشے بھی علاقے طالعب کا منصر پیش کرنے لگے غیردباب کی گلیوں میں بھی بارش کا پانی جمع دیرہ غازی خان میں موصلہ دھار بارش بجلی کے کھمبوں کی بنیادے تک ہل گئی کوئی ٹارود گدائی چنگی پر بجلی کا پول زمین سے اکھڑ گیا میپکوٹین کی بروقت کاروائی بڑے حادثے سے بچا لیا گیا رجحان کے علاقے گیاور میں تغیانی روز پوہی میں سلاوی ویلہ گزرنے سے زمینی رابطہ منفتہ علاقہ مکینوں کو دشواری کر سامنا مکینوں کا علا حکام سے آنسی سٹیل پول بنانے کا مطالبہ عمر کوٹ گنگلہ ہدایت میں بارش میکمہ انہار کی نا اہلی جہانیہ میں نہر لوئے باری دو آف کا سکیپ کھول دیا گیا پانی کے نکاح پی نہ ہونے سے ہزاروں اکڑ ارازی زیریا علاقہ مکین نے گھروں سے سامان نکالنے پر مچپور میکمہ انہار کا انگلے نے پون بن کر دیا بھاری بلس کے ستائے عوام کیلئے خوش خبری پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا گیا پنجاب حکومت سارپین کو فری یونٹ چودہ روپے سختہ دے گی ریلیف اغسط اور ستمبر کے بلو میں ملے گا صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا اعلان کہا سولر سسٹم کے لیے سات سو عرب روپے خرچ کرنے کا پلان ہے چودہ روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا اور یہ جتنا بھی یہ ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے لیکن اس کو اب یہاں نہیں چھوڑ رہی ہیں یہاں پہ یہ نہیں چھوڑ رہی ہیں وہ چھواز صاحب سے بھی بات کی ہے انہوں نے ابھی آئندہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزید ریلیف دینے کے بارے میں یہ صدر پینلز کی ایک سکیم لے کے آ رہی ہیں جماعت اسلامی کا ملتان میں پاور شو امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کا جلسہ عام سے خطاب کہا کوئی بھی عوام کے مسائل پر بات نہیں کر رہا بجلی کی قیمت بڑھتی چلی گئی لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے اس طور میں ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں ہمارے مطالبے پر بجلی کی قیمت میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کی گئی نیرہ حضر خان میں کنوینئر سردار عبدالقاضر خان خوصہ کی زیر صدارت کورڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ترقیاتی سکیموں فلڈ انتصامات امن و آمان فلاہ و بہبود کے منصوبوں کا تفصیلی چاہتا ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق کمیشنر نے بھی سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مطالقہ حکام کو الٹ کر دیا جنوب پنجاب کے سرکاری سکولوں کے لیے بھی اچھی خبر فنڈز ایک ہزار روپے فی طالب علم سے بڑھا کر پچاس لاکھ روپے فی سکول کرنے کا اعلان فنڈز نون سیلری بجٹ قمد میں دیے جائیں گے سالانہ بنیادوں پر آڈٹ بھی کرائے جائے گا ایلیل بی تین سالہ کورس کے انتہانات کا معاملہ آئی کورٹ ملتان بینس نے جامیل سکریہ حکام کو فوری رول نمبر سکلپس جاری کرنے کا حکم دے دیا ملتان نے مستعق افراد کو حمد کارٹ کا اجراہ ممکن نہ ہو سکا مازور افراد کو مہانہ پچی سو سے تین ہزار روپے تک وظیفہ دیا جانا تھا کارٹ کی اجراہ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل بھی تاخدیر کا شکار یا چکن کھایا جا سکتا ہے مگر ادرک نہیں جنوبی پنچاوپ میں ادرک کی قیمت ساتھ میں آسمان پر میاوامی میں ادرک بارہ سو ملتان میں ساتھ سو روپے کلو سبزی بھی پہنچ سے باہر حکومت مہنگائی کنٹرول کرے شہریوں کا مطالبہ پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز نے سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا پانچ روپے کم کر دیا بہاولپورتہ لاہور چالے سے پچاس روپے کرایا کم کیا ہے جبکہ رہنگیہ خان کا کرایا آٹھ سو سے کم ہو کر سات سو اسی روپے ہو گیا شہر اولیا کو شہر سبزو شاداپ بنانے کا ویشن پی ایش اے ملتان نے شجرکاری کے حوالے سے ویس منشمنٹ کمپنی اور واسا کو خط لکھ دیا کلمہ چاکٹر باق لانگیر خان سفائی اور آنگ خاص باق کے باہر مین ہول پر ڈھکن لگانے کا کہت دیا ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر زلفقار احمد بھون کی زیر صدارت اجلاس پلانٹ فور پاکستان مہم کا جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر کی پلانٹ فور پاکستان پروگرام کے تحت وسیع پیمانے پر شجرکاری کی ہدایت سیفو گینج سے نمٹنے والے پولس افسران کے لیے اعزاز آرپیو سرگودہ شارک کمال نے خوشاب کے ستائیس پولس افسران میں تعریفی سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے صادقہ باب میں برگر کھانے سے پانچ افراف کی حالت غیر متعصہ افراف میں ماں باپ اور تین بچے شامل ریسکیو اہلکاروں نے متاثرین کو ہسپتال منتقل کر دیا اسسنٹ کمیشنر کی ہدایت پر برگر شاپ سی پاکستان انجینئرنگ کانسل کے انتخابات اٹھارہ اگست کو ہوں گے چیئرمن سینئر وورس چیئرمن وورس چیئرمنوں سمیت ایکزیکٹیو بودی کی چھانیس سیٹوں پر انتخابات ہوں گے ملک بھر سے اٹھائی لاکھ سے زیادہ انجینئرز حکرہ دے ہی سیمان کریں گے سیوے کے مطابق چیئرمن کے لیے انجینئر جاوید سلیم قراشی فیبلٹ قرار ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات رہیمیار خان میں تاجر دوست اسکیم آگاہی پروگرام چیف کمیشنر ایف وی آر آفتاب عالم کی بریفنگ تاجروں کے تحفظات دور کیے گئے تاجر اپنی ریجسٹریشن ایف وی آر کی ایپ پر کرائیں گے موسیقی